بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام رضیہ ہے میرا بیٹا ایک فوجی افسر تھا اس کی زندگی میں ایک لڑکی آئی تھی جو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی بعد میں میرے بیٹے نے تا عمر کے لیے شادی سے انکار کر دیا تھا میں نے کئی سالوں بعد بیٹے کو شادی کے لیے رازی کیا تو وہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا اس کے بعد کچھ ہفتوں میں میرا بیٹا گھر لوٹا اور کہا کہ وہ کبھی مرا ہی نہیں تھا جب میں نے پوچھا کہ جس کی تتفین ہم نے کی تھی اور شکلوں صورت میں بھی میرے بیٹی جیسا تھا وہ کون تھا تو اس نے کہا کہ میرا نام رضیہ ہے میں ایک حوالدار کی بیوی ہوں میرا شوہر نہایت ایماندار شخص تھا لیکن جب میرا بیٹا آدل چھ برس کا تھا اور بیٹی سات برس کی تھی تب ہی وہ ایک حادثے میں دنیا چھوڑ گیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے دونوں بچوں کو شوہر کی مہانہ پینشن اور کچھ اپنی سلائی کڑھائی کر کے پالا تھا دونوں بچوں کو تعلیم دلوانے کے ساتھ ان کی تربیت میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کی تھی تاکہ روزے مہشر میں اپنے شوہر کے سامنے سر جھکائے احساس شرمندگی سے دو چار نہ ہو سکوں بیٹی چونکہ بڑی تھی تو اس کے جوان ہوتے ہی میں نے اس کی شادی اپنے بھانجت سے تیہ کر دی تھی جبکہ بیٹے کی زندگی میں ایک حادثہ درپیش آیا تھا اس کی شادی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں نہیں کر سکی تھی جب بھی کوشش کرتی تھی تو وہ انکار کر دیتا تھا میری ساری کوششیں رائے گا گئیں تھی ممتہ کی قسم دینا وعدے لینا وہ سنتا ہی نہیں تھا بس خاموشی سے الگ جا کر بیٹھ جاتا یا پھر بات کرنے سے ہی گریز کرنے لگتا تھا میری اسی رٹکی وجہ سے اس نے کوئی اور نوکری کرنے کے بجائے گھر سے دور رہنے کے بہانے اپنی فوج میں بھرتی کروالی تھی ہر چھے ماہ بعد وہ گھر آتا تھا اور میں اس ڈر سے کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اور پریشان نہ ہو حالانکہ اس کی ہر حرکت کو میں بخوبی پہچانتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے تین برسوں میں نے اس موضوع پر دوبارہ بات نہیں کی تھی لیکن اب مجھے بات کرنی تھی میری بیٹی کا ماشاءاللہ سے اب ایک سال کا بیٹا تھا اور میری شدت سے چاہتی کہ بیٹا بھی اب شادی کر لے اس مرتبہ میں اس کی چھٹی کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ آئے اور میں بات کر سکوں حالانکہ دل میں کئی خدشات تھے کہ جانے وہ کیا تاثر دے کا میں شدت سے انتظار کر رہی تھی اور آخر کار وہ گھر لوٹ آیا تھا گھر آتے ہی میں نے پہلے تین دن تو اس کی خوب خدمت میں سرف کر دیئے تھے اس کے بعد تین دن دوستوں کی دعوت میں ہی مصروف رہا تھا جبکہ مجھے اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا میں جی ہی جی میں تل ملاتی رہتی تھی اما آج مک سبزی بنائیے کا میں ذرا دوستوں کی طرف جا رہا ہوں جلد واپس آ جاؤں گا میں نے رات ہی دل میں تہیہ کیا تھا کہ صبح صویرے اٹھ کر بیٹے سے بات کروں گی لیکن وہ ناشتے کے فوراں بعد ہی اٹھ کر اپنی فرمائش کر کے وہاں سے اٹھنے لگا اب کی مرتبہ میرا صبر تمام ہو گیا تھا جب دیکھو وہ دوستوں میں یا پھر کسی جاننے والے کی جانب چلا جاتا تھا ماں کی اسے کوئی فکر ہی نہ تھی ذرا جلدی آ جانا کچھ کام ہے میں نے تنک کر ناشتے کے برطن اٹھاتے ہوئے اسے جانے سے قبل حکم دیا تاکہ وہ اب سنجید کی سے مجھے بھی وقت دے سکے آخر کو ماں کا بھی حق تھا مجھے چھوڑ کر وہ سب کو وقت دے رہا تھا سب خیریت ہے ضروری ہے تو پھر آپ بات ابھی کر لیں بعد میں چلا جاؤں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے پلٹ کر سنجید کی سے پوچھا اور پھر وجہ جاننا چاہی میں نے اس کی فکرمند شکل دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی حالانکہ ذہنی طور پر میں مکمل آجز تھی نہیں سب ٹھیک ہے بس جلدی آنا کچھ ضروری باتیں کرنی ہے ابھی تم سفر پر جا رہے ہو واپس آ کر بات کر لیں گے میں نے اتمنان سے جواب دیا تاکہ وہ سفر پر پرسکون ہو کر جائے میری بات سوچ سوچ کر وہ راستے میں خود کے ساتھ کچھ غلط نہ کر لیں اس سے قبل بھی وہ میرے سے شادی کی بحث کر کے گھر سے نکلا تھا تو راستے میں جنون میں آ کر ایک موٹر سائیکل کے سامنے جا گھڑا ہوا تھا لیکن اللہ کا شکر تھا وہ چند چھوٹوں کے علاوہ باقی مکمل ٹھیک بچ گیا تھا اب میں دوبارہ وہی مشکل میں نہیں آ سکتی تھی آپ کچھ عجیب سا انداز اپنائے ہوئے ہیں مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا اگر پریشانی والی بات ہے تو ابھی کر لیں مجھے باہر جانے کی جلدی نہیں ہے مجھے سوچوں میں گم اور غائب دماغیں سے بات کرتے دیکھ کر وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا میں مازی کا حادثہ اپنے ذہن میں نقش ہوتے دیکھ کر تھوڑا گھبرا گئی تھی جس کے تاثرات میرے چہرے پر آیا ہو گئے تھے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں تمہاری پسند کی سبزی بنا دوں گی تم جلدی آنا میں نے نفی میں سر ہلا کر انکار کیا اور اسے دعاوں میں رخصت کیا چلیں جیسے آپ کی مرضی اور بے فکر رہیں میں جلدی اور کھانے کے وقت گھر پر موجود ملوں گا اگر آپ کو کچھ چاہیے تو بتا دیں میں لیتا ہوا آؤں گا اس نے مجھے مطمئن کرنے کے ساتھ مجھ سے پوچھا تو مجھے بھی کچھ سامان یاد آ گیا ہاں گھی اور دالیں منگوانی ہیں آتے ہوئے لے آنا ساتھی کچھ سبزیاں بھی منڈی سے لے آنا یہاں تو باسی سبزیاں بھی مہنگے داموں فروغ کی جاتی ہیں میں نے اسے ساری چیزیں یاد کروائیں وہ ایک پرچے پر میرا بتایا سامان لکھ کر لے گیا تاکہ کوئی بھول چوک نہ ہو سکے اور پھر خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل گیا اور پیچھے میں ناشتے کے برطن لے کر باورچی خانے میں چلی گئی ادھر کا کام بھی یوں ہی پڑا ہوا تھا کھانا میں نے بنا دیا ہے بس تیری آنے کا انتظار تھا روٹیاں لگاتی ہوں پھر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں بیٹے کے جانے کے بعد میں نے گھر کا کام ختم کیا اور پھر گلی کے نکر سے جا کر تازہ سبزی لی اتنے سے کام میں مجھے صبح نو سے دن کے بارہ ہو گئے تھے دو افراد کا کام تو اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن میرے گھٹنوں کے درد اور شگر کی مریضہ ہونے کی وجہ سے آرام آرام سے کام نمچانے میں کافی دیر لگ جاتی تھی اس پل بھی میں بارہ بجے سبزی لے کر آئی اور دیر بجے جا کر سبزی تیار کر کے رکھتی تھی لیکن بیٹا دو بجے جا کر گھر لوٹا تھا اس کے آتے ہی میں اسے روٹی بنانے کا پوچھنے لگی ہاں مجھے تھوڑی دیر ہو گئی تھی بس میں ابھی نہا کر آتا ہوں آپ تب تک روٹیاں بنا لیں اس نے اجلت میں کہا اور میں سر ہلا کر روٹی بنانے چلی آئی دو روٹیاں بنا کر میں جب باہر آئی تو وہ بھی غسل خانے سے بال خوشک کرتے ہوئے نکلا گیلا تولیا تار پر ڈال کر چار پائی پر آ بیٹھا آپ نے کچھ بات کرنی تھی اب کر لیں میں ساتھ کھانا بھی کھا لوں گا روٹی کا نوالہ بنا کر موں میں ڈالتے ہوئے میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تو میں دھیرے سے مسکرائی وہ شاید گھر سے نکلنے کے بعد واپسی تک یہی بات ذہن میں رکھے ہوئے تھا نہیں پہلے تم اتمنان سے کھانا ختم کر لو بات میں سکون سے بات کریں گے میں نے نفی میں سر ہلا کر انکار کرتے ہوئے پر سکون انداز میں چوک دیا میں دیکھ رہا ہوں آپ پہلے مجھوائے جا رہی ہیں آخر ایسی کون سی بات ہے جس کو آپ نے اتنا طول دے دیا ہے ہر مرتبہ یہی کہتی ہیں کہ بعد میں کریں گے میرے بیٹے عادل نے اس مرتبہ قدرے چڑھ کر مجھے دیکھا اور آجیز آتے ہوئے انداز میں غصے سے کہا اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوالے کو بھی خاطر میں بھی نہیں لایا تھا ابھی میں بات شروع کروں گی تم کھانا چھوڑ کر چلی جاؤ گے اور اس وجہ سے میں بات نہیں کرنا چاہتی جب تم سکون سے کھا پی لوگے تو بات بھی ہو جائے گی میں نے سکون سے کہا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کھانے کے چند نوالے لیے صبح سے ناشتے کے بعد میں بھی بیٹے کا ہی انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئے تو کھانا کھاؤں جب وہ چھٹی پر آتا تھا تو ہم دونوں ماں بیٹے کا کھانا پینا ایک ساتھ ہو جائے کرتا تھا ہاں لیکن اس کے جانے کے بعد میری عادت تھوڑی خراب ہو جاتی تھی چند دن بس دل ہی اداس ہو جایا کرتا تھا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں چائے بنا کر لائیں تب تک میں ختم کرتا ہوں اتنا تجسس پیدا کر دیا ہے کہ مجھ سے صبر بھی نہیں ہوا جا رہا اس نے کہا تو میں اٹھ گئی کھانا تو میں دن کو چند نوالے ہی لیتی تھی اور ابھی بھی کھا کر چار پائی سے اٹھ گئی چائے بنا کر واپس آئی تو وہ کھانا ختم کر چکا تھا میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں آخر کب تک تم ایک ہی عہد میں اپنے آپ کو جکر رکھو گے میں نے اسے چائے کا کب تھمایا اور وہ میرے بولنے کا منتظر مجھے دیکھنے لگا میرا جملہ لبوں سے ادا ہوا ہی تھا کہ وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا میں جانتی تھی اس کے تاثرات اسی قسم کے ہو سکتے تھے آپ جانتی ہیں میں شادی نہیں کر سکتا میں شادی کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میری ذات برسوں پرانے اہد میں جکڑی ہوئی ہے میرے بیٹے نے چائے کا کب نیچے رکھتے ہوئے ذرا سے اونچی آواز میں اہتجاجن مجھے یاد کرانے کی کوشش کی اس کے اہد کو سوچ کر مجھے جانے کیوں نفرت سی ہوئی تھی لیکن ماں ہونے کے باوجود میں اپنے دل میں پنپتی ہوئی اپنی نفرت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی لیکن کب تک تم اس وعدے کے پابند رہو گے جس کا کوئی جوڑ نہیں جس میں کوئی سچائی نہیں تھی وفا تو ان سے نبھائی جاتی ہے جو وفا کرتے ہوں میں نے بھی تھوڑا سا اپنا لہجہ بلن کیا تاکہ وہ ایک ماں کا دکھ بھی سمجھ سکے جس سے وہ اپنی وفائیں نبھا رہا تھا وہ جانے اس دنیا میں تھی بھی یا نہیں اس کا بھی علم نہ تھا میں یہ نہیں کر سکتا ماں میرے سے یہ نائنصافی نہیں ہوگی خود پر کیا گیا ایک ظلم ہوگا میرا بیٹا احتجاجن چلایا میں جانتی تھی وہ وہی تاثر دے گا اور پھر یہی ہوا وہ مارے غصے و بیبسی کے چلا اٹھا تھا تم ہاں کر کے دیکھو پچھلی ساری باتیں تم بھول کر نئی زندگی خود شروع کرو گے ماضی کا سایہ بھی تم پر نہیں پڑے گا اور نہ ہی میں تمہیں ماضی میں جانے دوں گی میں نے اسے ماضی کے شکنجے سے آزاد کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ کم از کم تھوڑا مطمئن ہو کر میری بات مان لے جانتی تھی اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا لیکن مجھے یہ بات ممکن کرنی تھی اور اس کے لیے مجھے خود ہی عادل کو سب سے پہلے رضا مند کرنا تھا اس کے چہرے پر ایک پرسوچ فکروں کا جال پچھا ہوا تھا چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے کر لیں ورنہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے اس طرح ہی رہنے دیتی تو اچھا تھا کیا پتا ماضی لوٹ آتا یا پھر اہد وفا بن جاتا لیکن آپ کے خواہش ہے تو پھر پوری کر لیں میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے بس اپنی جان سے جانا پڑے گا اہد بھولانا پڑے گا اس نے سر جھکائے بڑے کرب سے ہتھیار ڈال دیئے تھے جبکہ میں آنے والے حالات کا سوچ کر تھوڑا گھبرائی اور تھوڑا مطمئن بھی ہو گئی تھی میرے اس فیصلے سے بیٹے کی زندگی تو کم از کم پر سکون ہو جائے گی ورنہ میرے مرنے کے بعد تو شاید وہ اکیلا ہو جائے گا اور اسی بات کی مجھے فکر تھی تب ہی جلد اس جلد اس کی شادی کی خواہش مند تھی اپنے بیٹے کی رضا مندی سے مجھے دلی خوشی تھی جیتے رہو دیکھنا میں تمہاری دلہن بہت خوبصورت لاؤں گی جو شہزادی ہوگی میں نے اس کے سر پر ہاتھ دھرتے اسے دھیر و دعاوں سے نوازا تاکہ وہ مطمئن رہے اور اپنا فیصلہ رضا مندی سے انکار میں نہ بدل سکے ایک مشکل ترین فیصلے کے بعد اس کا انکار کرنا مجھے بھی دکھی کر سکتا تھا اور ایسا میں قطن نہیں چاہتی تھی خوبصورت تو وہ بھی تھی ماں کیا فائدہ اس خوبصورتی کا جو میری جان کا عذاب بن جاتی ہے آدل نے گہرے سرد انداس میں جواب دیتے ہوئے مجھے غم زدہ نگاہ سے دیکھا اور وہاں سے لمبے لمبے ٹک بھرتا ہوا نکل گیا اس کی نگاہوں میں ٹوٹے ہوئے خواب کی کرچیوں کی وجہ سے ایک زخمی نصروں میں سرخون سا تھا میں چپ چاپ دکھ سے ایک سرد آہ خارج کرتی اپنے کاموں میں لگ گئی آدل اپنے قرار کے بعد کئی دنوں سے ایک عجیب سی کشم کشم مبتلا تھا اس کے چہرے پر آیاں خاموشی کے گہرے سائے موجود تھے وہ مجھ سے بھی بات کرتے ہوئے کترہ آ رہا تھا یا شاید اس کے ناراض ہونے کا اظہار تھا لیکن اس کے روئے سے میرا دل صحیم آئینوں میں غم سے پھٹنے کے در پہ تھا میں ماں ہوتے ہوئے بھی اسے خوش و خرم زندگی جیتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی جبکہ وہ خود ہی اپنے آپ کو ایک دلدل میں ٹالے ہوئے تھا کئی دن تلک میں اس کی خاموشی کو چپ چاپ سہتی رہی کہ شاید وہ مجھ سے بات کرے یا اپنے دل کی بات ہمیشہ کی طرح مجھ ہی کو بتائے مجھ سے مشورہ کرے لیکن وہ اس مرتبہ سرد مہری کی چادر اڑے مکمل سوگ میں تھا مجھ سے لاغر وجود میں اتنی سکت نہ تھی کہ بیٹے کے ایسے روئے کو برداشت کرتی سو تھک ہار کر بلاخر میرا صبر تمام ہو ہی گیا اور خود سے بولنا پڑا میں نادیا کو شام کو ہی جا کر لڑکی ڈھوننے کا کہتی ہوں اب زیادہ وقت برباد نہیں کروں گی میں نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے بات کرنے کی تمہید باندھی اس نے یک لخت کھانا کھاتے ہوئے اپنا جھکا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ایک نظر بھر کر مجھے دیکھ کر دوبارہ سے اپنا سر جھکا لیا تھا جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے کر لیں میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس نے اپنے کندے اچھکا کر لاپروہی سے گیند میرے ہی کوٹ میں ڈال دی اس کی لاپروہی اور یوں نظر انداز کرنا مجھے ایک آنکھ نہ بھایا تھا جب اقرار کیا تھا تو پھر اس کا یوں نظریں چھرانا تو بلکل بھی نہیں بنتا تھا اچھا ٹھیک ہے لیکن تم کم از کم یوں سرد رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہو آخر کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارے مزاج ہی نہیں بدل رہے کوئی انوکھا کام تو نہیں کر رہے تم اگر شادی نہیں کرنی تو انکار بھی مت کرتے اب اگر میں اس کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں تو تم خاطر میں نہیں لا رہے میں بلاخر تنگ آ کر اس کے رویہ کی بات جاننا چاہتی تھی تاکہ میں بھی جان سکوں کہ میرے بیٹے کے دماغ میں اس پل آخر کو چل گیا رہا ہے ماں میں اس بات پر پریشان نہیں ہوں مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ جاتے سمیں مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے شاید وہ وعدہ پورا کرنے کو شاید یہاں پھر سے لوٹ آئے آدل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غائب دماغی سے ماضی کے وعدے کو یاد کرتے ہوئے مجھے بھی یاد دہانی کروائی میرا حلق تک اس کی بات سن کر کڑوا ہو گیا تھا وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے گی یہ بات تم لکھ کر رکھ لو اس کا لوٹنا ناممکن ہے بھلا اس نے یہاں آ کر کرنا بھی کیا ہے جب اسے تم سے محبت ہی نہیں میں نے تلخی سے آدل کو جواب دیتے ہوئے اس کے گلے کی بھانس نکالنا چاہیی لیکن وہ وعدہ کر کے گئی ہے اور وعدے سے وہ آج تک کبھی نہیں مکر سکی یہ بات آپ بھی جانتی ہیں آدل نے سر اٹھا کر مجھے دیکھتے ہوئے پورے وسوق اور یقین سے کہا جبکہ میں اس کے حد درجہ یقین پر اب بھی قہربار نصروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی تم ناشتہ کرو میں ذرا دو برطن پڑے ہیں وہ دھولوں اور اس بات کو اپنے ذہن سے ہمیشہ کے لیے نکال دو کہ وہ لوٹے گی اس کی خاموش نظروں میں یقین دیکھے میں نے بات کو وہیں ختم کرنا چاہا اور اٹھنے لگی اسی اثنا میں اس کا فون بجا فون اٹھا کر کان سے لگایا ابھی تو میری چھٹی میں ایک ہفتہ پڑا ہے سب ٹھیک ہے نا جانے دوسری جانب سے کیا کہا گیا تھا کہ آدل ایک دم سے چار پائی سے اٹھ بیٹھا اور پریشانی سے پوچھنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر تک یہاں سے نکلتا ہوں جی جی آپ بے فکر رہیں شام تک میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا ابھی مجھے اپنا سامان پیک کرنا پڑے گا تو تھوڑا وقت لگ سکتا ہے دوسری جانب سے بات سن کر اس نے گھر سے جانے کی بات کی تو میں بھی پریشان ہو گئی کیا ہوا ہے میں نے فکر مندی سے بیٹے کو دیکھ کر پوچھا بس آپ فکر نہ کریں میں آ جاؤں گا آدل نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا کر فون والے کو بے فکر کیا اور پھر فون بند کر دیا کدھر جا رہے ہو کیا ہوا ہے مجھے بھی تو بتاؤ اتنی افرہ تفری کیوں مچائے جا رہے ہو فون آیا ہے فوجیوں کی ضرورت ہے اور مجھے بھی بلایا گیا ہے میں اپنا بیک تیار کر لوں میرے کپڑے دھو دیئے تھے نا آدل نے مجھے جواب دیتے ہوئے اپنے کپڑوں کے بارے میں پوچھا لیکن تم نے تو ایک ہفتے بعد جانا ہے نا میں حیرت زدہ سی اس کی اجلت دیکھنے لگی اس کی چھٹی کو ابھی ایک ہفتہ پڑا ہوا تھا لیکن اسے یوں اچانک بلانے پر مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا ہاں لیکن ضرورت ہے تو مجھے جانا ہوگا آپ ذرا میری بیک کی تیاری کرنے میں مدد کریں مجھے کپڑے آسانی سے ملتے ہی نہیں ہیں آدل نے مجھے کپڑے تیار کرنے کو کہا تو میں اس کے ساتھ خاموشی سے اس کا بیک تیار کرنے میں مدد کرنے لگی اس کی نوکری ہی ایسی تھی کہ مجھے خاموشی سے چپ چاپ رازی رہنا تھا تیرے ویر کی شادی کا ارادہ ہے تم کوئی اچھی سی لڑکی دیکھو جو اس سے ملتی جلتی ہو اسی شام کو آدل دوبارہ واپس نوکری پر چلا گیا تھا دو دن تو میں گھر پر ہی موجود چپ چاپ اس کی غیر موجودگی کو سہتی رہی وہ یوں ہی آ کر جاتے سمیں مجھے اداس کر جاتا تھا تیسرے دن میں اپنی بیٹی کی جانب چلی گئی جو دوسرے گاؤں میں رہائش بزیر تھی میں نے اسے شادی کے مطالق رضا مندی کا بتاتے ہوئے لڑکی ڈھونڈنے کا بولا جبکہ میری بیٹی میری بات سن کر حیرہ زدہ سی کیفیت میں گھرے ہوئے تھی اممہ بھائی نے شادی کے لیے ہاں کر دی یہ موجودہ کیسے ہو گیا اس بات کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تھا لیکن بھائی کے تو مزاج ہی نہیں ملتے تھے میری بیٹی نے خوشی اور صدمے کسی کیفیت میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ میں اس معارکے کو سر کرنے کی وجہ سے فخر سے سر اکڑائے بیٹھ گئی ہاں میں نے کہا اس کلموہی کے صدمے سے نکل جا یا پھر مجھے بھول جا بھلا جس کی ذات ہی ہم سے نہیں ملتی وہ واپس کیوں آنے لگی جاتے پل جوادہ کر کے گئی تھی وہ بھی تو ایک بس جھوٹ پر مبنی تھا میرے اور اس کے درمیان کیا جوڑ اسے آخر کو ماں کو ہی منتخب کرنا تھا میں نے صحیح معنیوں میں اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی جبکہ میری بیٹی مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی انہونی چیز دیکھ لی ہو آخر کو ایسے دیکھنا بنتا بھی تھا آج سے پہلے میں نے اس انداز میں بات نہیں کی تھی ویسے اممہ یہ زیادتی نہیں ہے نادیا نے کافی دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا وہ بچپن سے ہی حساس طبیت کی مالک تھی اور کچھ ہمدردیاں بھی اس نے بھائی کے ساتھ ہی کی ہوئی تھی میں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس کی بات کا خاطر خواہی اثر لیا وہ جو اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس لڑکی کے پیچھے تین سال برباد کر چکا ہے جس کا یہ تک نہیں پتا کہ لڑکی بھی ہے کہ نہیں اور اس کی خاطر اپنے بیٹے کی زندگی تباہ کروا دوں آخر کب تک یہ ظلم دیکھ سکتی ہوں ماں ہوں میں میں نے کافی غصے سے بیٹی کو دیکھ کر کہا میرے چلانے پر وہ یک لخت پتھراس ہی گئی تھی لیکن پھر بھی زبردستی کی سودے نہیں کرنے چاہیے اور شادی تو زبردستی کا سودہ تو ہے ہی نہیں میری بیٹی نے مجھے دیکھ کر سر جھکاتے ہوئے قدر دھیمی آواز میں کہا وہ میرے بپھرے ہوئے انداز سے ڈر گئی تھی جب ہی سر جھکائے مکمل چھہرے انداز میں بولی تھی تاکہ میں دوبارہ نہ چلا اٹھوں میں سب جانتی ہوں تم مجھے مت سمجھاؤ مجھے علم ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط بہتر ہے کہ تم چپ چاپ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھو اور مجھے بتا دو باقی کے معاملات میں خود دیکھ لوں گی میں نے دو ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اسے حکم صادر کیا میں نہیں چاہتی تھی وہ مزید کوئی بحث و مباحثے میں پڑے سو بات وہی ختم کرنے کی کوشش کی اتنی جلدبازی کی کیا ضرورت ہے ایک دم سے کوئی بھی لڑکی نہیں ملے گی دھوننی پڑے گی تب جا کر کوئی آپ کے مطابق ملے گی تھوڑا حوصلہ رکھیں سب بہتر ہوگا اس نے اب کی مرتبہ مجھے دیکھ کر چڑھتے ہوئے کہا آخر کو ماں ہوں اس کی بات کا مطلب بھی سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے میری سوچ و بیچار کے مطابق لڑکی دھوننے میں واقعی کافی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہونا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے سبر کر لوں گی لیکن تم بھی بہن ہونے کا فرض اچھے طریقے سے نبھانا میں نے سر اسبات میں ہلاتے ہوئے خاموشی سے اسے دوٹوک انداز میں کہا اور چائے کا کپ پڑا ہوا اٹھا لیا جو بیٹی سے باتوں کے دوران میں بھول ہی بیٹھی تھی خالجی اڈے پر کچھ فوجی اور ایک تابوت رکھا دیکھا ہے لوگ آپ کے گھر کا پتہ پوچھ رہی ہیں میں سبزی لینے کے لیے منڈی کے جانب چلی آئی تھی آج کل کے موسم میں تازہ ساکھ کھانے کا دل کر رہا تھا جو رہڑی والے سے نہیں ملتا تھا ایک پڑوسن کے ساتھ میں ابھی سبزی لے ہی رہی تھی تو اچانک ایک بیس سالہ بچہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہا میں نے مارے صدمے سے اپنا ہاتھ سیدھا دل پر رکھا میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے میں تیز رفتار سے چلنا شروع ہو گئی تھی کیا مطلب کیا کہہ رہے ہو میں نے ہال کر اسے چیخ کر پوچھا وہ میرے دھارنے پر مجھ سے قدریں تھوڑا دل ہوا مجھے لگتا ہے آدل بھائی شہید ہو گئے ہیں ان کی لاش لے کر ہی فوجی آئے ہیں ساتھ کافی فوجی افسران بھی ہیں میں تو دیکھ کر سیدھا آپ کی جانب چلایا ہوں اس بچے نے ڈرتے ڈرتے ہوئے اپنا جملہ ادا کیا تھا لیکن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے روح نکل کر فنا ہو گئی ہو میں نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھ کر اس بچے کی جانب اسے دبوچنے کو آگے بڑھی کیا بک رہے ہو میرے آدل کو گئے ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں دو ہفتے ہوئے ہیں فضول مت بولو کسی اور گاؤں کا آدل ہوگا میرا آدل نہیں ہو سکتا میں نے اسے چلا کر بتاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا جبکہ دل میں سو سو وہمات جنم لے چکے تھے کیا ضرورت تھی اسے اب اسے بتانے کی تم سے کبھی کوئی سیدھا کام بھی ہوا ہے یا نہیں اب ہم کیسے سمحا لیں گے میرے ساتھ آئے ہوئی پڑوسن نے مجھے نین دے ہوشی میں جاتے ہوئے دیکھ کر دینی مگر قدرے دبی دبی آواز میں اس بچے کو پکار کر کہا کیا کہا تم نے تم بھی یہ کہنا چاہتی ہو میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اسے کچھ نہیں ہو سکتا تم مجھے بے وقوف بنا رہی ہو میں نے ایک کھا جانے والی نظر اپنی پڑوسن پر ٹالی اور بیبسی سے آدل کا ذکر کیا جانے کیوں میرا دل اس پل پھٹنے کے قریب محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو ہاں رزیہ تمہارا بیٹا بلکل ٹھیک ہے یہ پاگل لگ رہا ہے ویسے تمہیں آ کر پریشان کر دیا ہے تم چلو میرے ساتھ گھر چلتے ہیں سبزی تو تم لے چکی ہو گھر جا کر بنانی بھی تو ہے میری پڑوسن نے یک دم سے اپنا لہجہ بتلا اور مجھے دیکھ کر بہلانے کا سانداز اپنایا میں نے بے یقینی سے سب دیکھا اور سبزی لیے تیز رفتاری سے گھر کے جانب بھاگی میری پڑوسن بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی چلی آ رہی تھی آپ آدل خان کی والدہ رزیہ بی بھی ہیں گھر کے سامنے پہنچی ہی تھی ایک حجوم تھا جو میرے گھر کے باہر موجود تھا فوج کے کئی لوگ بھی وہاں کھڑے تھے میرے قدموں کی رفتار جو پہلے کافی تیز تھی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر آنے والے حالات خود سے اخص کرتے ہی میں دھیمی رفتار سے چلنے لگی جب قریب پہنچی تو ایک فوجی افسر میرے سامنے آن کھڑا ہوا اور مجھ سے آدل کی والدہ ہونے کی تصدیق کرنے لگا جی میں اس کی والدہ ہوں لیکن میں نے کپ کپ آتے لہچے میں ہاں میں سر ہلایا آپ کا بیٹا سرحت پار ایک جنگ میں شہید ہو گیا ہے حکومت آپ کے اس کڑے وقت میں آپ سے دکھ کا اظہار کرتی ہے یہ اس کی وردی اور دیکھر ضروری سامان میری بات ابھی آدھی ہی لبوں سے ادا ہوئی تھی کہ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا اور ساتھ ہی آدل کی وردی اور بقیہ ساری چیزیں مجھے تھمانے کی کوشش کی میں نفی میں سر ہلاتی ہوئی دیوار سے جا لگی میری پڑوسن بھی دور کر میری جانی بھائی مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا میری زبان یوں تھی کہ جیسے گنگ ہو گئی ہو میں چپ چاپ بس سارے حجوم کو دیکھے گئی آدل تم ایسا نہیں کر سکتے تم مجھے یوں جھوڑ کر نہیں جا سکتے تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم جلد واپس آ جاؤگے اور واپسی پر تمہاری شادی ہوگی لیکن یہ سب کیا کر دیا تم نے تم نے تو مجھے ایک گہرا غم دے دیا ہے چند لمحے تو یوں گزرے جیسے صدیان ہو مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اور نہ ہی سامنے تابوت میں پڑے آدل کو دیکھنے کی ہمت ہوئی لیکن ایک لمحے میں ہی مجھے ہوش آیا اور میں نے لبوں سے دو جملے کہے اس کے بعد یک لخ دل پر ایک بوچ پڑا اور میں وہی پر بے ہوش ہو گئی اسی نے مجھے ہوش ملا کر آدل کے سر پر جا بٹھایا مجھ سے مانو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا بس بے آواز روے چلی جا رہی تھی کئی گھنٹے مجھ پر صدیوں کے مانن گزرے جس میں میرا بیٹا مجھے یوں تنہا کر گیا کہ جیسے واپسی کے آثار بھی پیچھے نہ چھوڑ سکا تھا اس کی تتفین سے قبل میں چیخ چیخ کر رو رہی تھی اتنا کہ میری بیٹی اور محلے کی سب عورتیں میری حالت دیکھ کر صحیح معنوں میں گھب رہ گئی جیسے میں بھی شاید اب بچ نہیں پاؤں گی تتفین کے لیے لے جاتے ہی میں بھی روتے سمیں وہیں دوبارہ بے ہوش ہو گئی تھی دو دن بعد مجھے ہوش آیا تو میری بیٹی میرے سرہانے بیٹھی تھی آدل کیوں چلا گیا تم نے اس کے لیے لڑکی بھی دیکھ لی تھی وہ تو شادی کرنے کی حامی بھر چکا تھا کیوں پھر وہ چلا گیا اسے نہیں جانا چاہیے تھا وہ تو میرا بہادر بیٹا تھا کیوں دشمنوں کے ہاتھ قتل ہو گیا میں نے آنکھیں کھولی تو میری بیٹی لپک کر میرے سینے سے آ لگی اس کی حالت مجھے دیکھ کر خراب ہو چکی تھی جبکہ میں نے اس کو گلے لگاتے ہی آدل کو یاد کرتے ہوئے فریاد کی مجھے پل پل آدل کا خیال ہی آ رہا تھا اس کا ہستہ مسکراتا ہوا چہرہ اس کی باتیں اور پھر آخری ملاقات میں ہوئی ساری گفتگو میں بے آواز بیٹی کو سینے سے لگائے رونے لگی مجھے بیٹی کو گلے لگائے بھی آدل کی فکر تھی اسی کا روگ تھا امی وہ قتل نہیں شہید ہوا ہے اور آپ جانتی ہیں شہید کبھی مرا نہیں کرتے آپ سبر سے کام لیں آپ کا بیٹا تو بہت بہادر تھا نا تو آپ بھی بہادر بنے کیوں رو رہی ہیں بلکہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے آپ کا بیٹا اس عہدے کے لیے منتخب کیا گیا آپ کا سر فخر سے بلند کر گیا میری بیٹی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اس کی آواز میں دکھ تھا اور ساتھ ہی ایک عزم جسے میں نے بس سرسری انداز میں سمجھا اور پھر آدل کا دکھ دل پر ہاوی کر لیا وہ مجھے سمجھائے جا رہی تھی جبکہ میں خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے بس ایک ہی گردان کہ وہ کیوں چھوڑ گیا تم ماں تھوڑی ہو تم تو بہن ہو ایسے ہی کہوگی میں ماں ہوں میرے تو جگر کا چکڑا تھا میں تو نہیں بھول سکتی مجھے میرا بیٹا واپس لا دو میں نہیں جی سکتی میں نے یک لخت اچانک سے بیٹی کو اپنے آپ سے دور دھکیلا اور پھر یوں ہی نفی میں سر ہلاتے ہوئے بیٹی کو شکوا کنا نظروں سے دیکھنے لگی جبکہ میری بیٹی بے یقینی سے میری ذہنی حارت پر پریشان کھڑی تھی وہاں گیا کوئی انسان واپس نہیں آتا ماں کیوں خود کو اور مجھے بھی تکلیف دے رہی ہیں جتنا دکھ آپ کو ہے اتنا ہی مجھے ہے وہ میرا سگا بھائی ہے لیکن یوں اللہ سے شکوے کرنا تو گناہ ہے نا اچانک وہ مجھے ہزیانی انداز میں چلاتے ہوئے دیکھ کر میرے قریب دوبارہ آئی اور ڈرتے ڈرتے میرے پاس پلنگ پر بیٹھ کر نرمی سے میرے کندھے پر اپنا ہاتھ دھرا اور مجھے دھیرے دھیرے سے نرمی سے مجھے سمجھانے لگی میں نے دیکھا اس نے اپنی سسکیوں کو رخ موڑ کر دبایا تھا مجھ سے اپنا رونہ چھپانے کی تگو دو کر رہی تھی لیکن میں نے اسے دلاسہ نہیں دیا اس پل بیٹے کا غم زیادہ ہاوی تھا جو منو مٹی تلے جا سویا تھا مجھے سبق مت پڑھاؤ اور جاؤ یہاں سے میں نے اسے اب کی مرتبہ تھوڑا نرمی سے اسے اپنے پلنگ سے اٹھایا اچھا چلی جاتی ہوں لیکن آپ یہ تھوڑا سا کھانا کھا کر دوا لیں ورنہ آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور آدل بھائی کو بھی دکھ ہوگا کہ آپ نے دوا نہیں لی تھکھار کر اس نے آرام سے رکھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا اور میرے سامنے کھانے کی ٹری دھرتے ہوئے دوا کا شوپر بھی رکھا اس کے کہنے کے آخر میں آدل کے دکھ پر مجھے بے ترہا رونا آیا تھا رکھ دو میں کھا لوں گی تم یہاں مت آنا اور مجھے میرے آدل کے کمرے میں اکیلے رہنے دو میں اس پل آدل کے کمرے میں ہی تھی اسے ہاں میں سر ہلا کر وہاں سے بھیج دیا اور خود آدل کی یادوں میں کھوئے ماضی میں چلی گئی دروازے پر دیکھو کون آیا ہے یا چھوڑو میں دیکھنے چلی جاتی ہوں تم بیٹھو آدل کو گزرے بیس دن ہو کہے تھے آس پر اس کی عورتیں روز تازیت کو آتی رہتی تھی میری بیٹی نے جو آدل کے لیے لڑکی تھی اس لڑکی کے گھر والوں کو بھی ہم نے انکار کر دیا تھا میں نے آدل کی قبر کو کچھا ہی رہنے دیا روز جاتی اور اس کی قبر پر تازہ پھول چڑھاتی تھی زیادہ نہ سہی لیکن دل کو اتنا یقین آ گیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا بس کبھی کبھار کسی لمحے دل یوں ہی اداس ہو جاتا تھا تو میں بے آواز رو پڑتی تھی یا آدل کے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی تھی اور اس کی چیزوں کو نظر بھر کر دیکھ لیتی تھی میری بیٹی میرے پاس ہی رہنے لگی تھی اور داماد بھی تاکہ میں تنہائی کے خوف میں کہیں صدمے میں مر ہی نہ جاؤں ایک دنیوں ہی میں اور میری بیٹی سہن میں بیٹے تھے دروازے کو دھڑا دھڑ دستک ہو رہی تھی میں اٹھی میں دیکھتی ہوں اممہ آپ بیٹھیں علی کو دیکھیں یہ رو رہا ہے میری بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے روکا اور خود دروازہ کھولنے چلی گئی میں چپ چاپ اپنے نواسے کو گود میں لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیڑنے لگی جو روئے جا رہا تھا اممہ چند لمحوں بعد ہی میری بیٹی کے چلانے کی آواز میرے کانوں میں گونجی میرا دل دہل سا گیا کیا ہوا تم کہاں چلی گئی ہو ارے جلدی آؤ بھائی تمہارے بیٹے نے بھی واویلا مچایا ہوا ہے میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بیٹی کو آواز لگائی کئی لمحے بید گئے میری بیٹی واپس نہیں آئی یک لخت کتموں کی چاپ مجھے سنائی دی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میرے سامنے ہی میرا بیٹا کھڑا تھا جو فوج کی وردی میں ملبوس ہاتھوں میں فوجی بیک تھامے ہوئے تھا مجھے اپنے جسم میں جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی میرا سانس اٹکنے سا لگا تم یہاں کیسے تم تو میں نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھنا چاہا لیکن میری زبان بھی ایک دم سے منجمد ہو گئی جیسے کسی نے زبان کو تالہ لگا دیا ہو میں عادل ہوں اما میں مرا نہیں ہوں میں زندہ ہوں وہ جسے آپ نے عادل سمجھ کر دفن کیا وہ میرا ہم شکل تھا اس چہرے نے اپنے لب کھولے ہو بہو عادل کا سا انداز تھا اسی کی آواز تھی گہری گھمبیر اور بھاری فوجیوں جیسی لیکن جانے کیوں مجھے یقین نہیں آیا میں بھی یقینی سے نفی میں سر ہلانے لگی ایسا کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہارا ہم شکل نہیں تھا وہ تو تم تھے نا میں نے بمشکل اپنے لبوں سے ایک جملہ عدا کیا تھا ورنہ میری حالت تو یوں تھی جیسے کاچو تو بدن میں لہو تک نہ ہو نہیں اما وہ میرا ہم شکل تھا دنیا میں ایک انسان کی شکل کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں انہی ساتھ لوگوں میں سے وہ بھی ایک تھا بدقسمتی سے بس وہ بھی میری طرح ہی فوج میں بھرتی تھا یہی بات ہے میں جب آیا تو گاؤں کے لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوئے میں نے حقیقت بتائی تب بھی انہوں نے میری حقیقت پر یقین نہیں کیا اب آپ ہی انہیں یقین دلا سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس لڑکے اور میری ایک ساتھ کھینچی گئی تصویر اب تو مان لے میں آپ ہی کا بیٹا ہوں میں کوئی روح وغیرہ نہیں ہوں اس نے مجھے منت بھرے انداز میں کہا اور جلدی سے اپنے سفری بیک سے ایک تصویر نکال کر مجھے دکھائی جس میں دو دو آدل تھے جنہیں دیکھ کر جیسے میں ماں ہوتے ہوئے دھوکہ کھا بیٹھی تھی ویسے ہی لوگ بھی کھا گئے تھے میرا آدل آ گیا میرا آدل آ گیا تمہاری بہن کدھر ہے وہ تو دروازہ کھولنے گئی تھی نا اسے بھی بتاؤ وہ بہت خوش ہوگی کہ میرا ویر آ گیا میں نے یک دم آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا اور پھر اپنی بیٹھی کا پوچھا وہ تو جانے کہاں گم ہو گئی تھی خوش کیا ہوگی وہ تو مجھے دیکھ کر دروازے میں کھڑے کھڑے ہی بے ہوش ہو گئی ہے آئیں اسے اندر لے کر آئیں اور ہوش ملائیں آدل نے مو بنا کر مجھے دیکھا تو بے ساختہ میں ہس پڑی ایک تو یہ بھی بہت پاگل لڑکی ہے تمہیں روح سمجھ کر ڈر گئی ہے بہت نازک سی بچی ہے میری میں نے بڑے مان سے کہا اور جا کر بیٹی کو اٹھا کر کمرے میں لائی اسے ہوش ملاتے ہی میں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ مرنے والا میرا بیٹا کا ہمشکل تھا میری بیٹی اور میرا بیٹا مجھے پھر سے صحیح سلامت مل گئے تھے اور میں بے حد خوش ہو گئی تھی مجھے اس کی اب شادی کرنی ہے تم نے لڑکی دیکھ لی تھی نا تو اب ان کے گھر کل ہی چلتے ہیں میری بیٹی کے ہوش میں آتے ہی ہم سب پہلے کی طرح مسکر آ رہے تھے آدل کی موجودگی میں شادی کی بات بھی میں نے ہی چھیر دی تھی لیکن امی ابھی یوں اچانک رشتہ کرنا کیا مناسب رہے گا کچھ مایوب نہیں لگے گا میری بیٹی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر کہا جیسے میں انسان نہیں کوئی عجوب آ ہوں کوئی غیر مایوب بات نہیں ہے مجھے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور تم بھی اپنے ویر کی شادی کے شوق پورے کرنا زیادہ اوٹ پٹانگ باتیں مت کرو جتنا کہا ہے وہی کرو ہم کل ہی بات پکی کرنے چلیں گے میں نے بھی اپنے ساپ کا ماں والے روپ میں آ کر ہی اسے جواب دینا ضروری سمجھا تاکہ وہ مزید نہ بول سکے امی ابھی میرے خیال میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کم از کم چالیسوں ہونے دیں پھر بعد میں سب کریں جیسے آپ چاہیں گی ویسے ہی ہوگا کب سے خاموش پیٹھے آدل نے بھی لبکش آئی کی میں نے ایک کہر بار نگاہ اس پر ڈالی نکاہ ابھی تاریخ تیہ کر کے کر دیں گے اور شادی بعد میں کر لیتے ہیں کیا خیال ہے دیکھو تم پہلے بھی آئے تو چھٹیوں سے پہلے واپس گئے اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو میں نے چند لمحوں میں سوچ کر اپنا ارادہ ظاہر کیا آدل یک لخت پلنگ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا جیسے اسے ساپ سون گیا ہو آپ بے فکر رہیں اس مرتبہ ایسا کچھ نہیں ہوگا مجھے کوئی چھٹیاں ختم ہونے پر نہیں بھلا سکتا آدل نے آگے بڑھ کر نہایت نرمی سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے یقین دلایا لیکن جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر دکھائی دیا جسے میں سمجھ نہیں پائی تھی ویسے باتیں صحیح ہیں تمہاری مجھے صبح جانا ہے اور مجھے کوئی بھی بات نہیں کرنی میں نے یہ بات تو کر دی تھی لیکن آدل کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دینے لگے جیسے وہ کسی گہری پریشانی میں گم ہو لیکن میں نے خوشی کے باعث کوئی خاص دھیان نہیں دیا کون ہے میں آدل کے کمرے میں اس کے کپڑے لینے گئی تاکہ اس طریق کر سکوں لیکن ابھی دروازے سے اندر داخل ہوئی ہی تھی کہ دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا جب میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا مجھے تھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے تھے لاکھ کوشش کے باوجود دروازہ منجمید ہی رہا ایک انچ بھی نہیں ہلا تھک ہار کر میں چل آئی آدل کی شادی کسی لڑکی سے نہیں کر سکتی ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اچانک مجھے آواز آئی اور ایک کھلے بالوں میں خوفناک کی شکل میں اجوبہ سا میرے سامنے آن کھڑا ہوا میں ایک دم پیچھے ہٹی ڈر کے مارے چند لمحے تو میں گنگ رہ گئی کیوں نہیں کروں میرا بیٹا ہے تم ہو کون مجھے اس کام سے روکنے کی حمد کیسے ہوئی تمہاری میں نے تن کر کہا یہ جانے بینا کہ سامنے کھڑی شخصیت کافی خطرناک قسم کی ہے اور اس عمل کا مجھے نقصان بھی ہو سکتا ہے میں نے جتنا کہا ہے اتنا ہی کیا جائے میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا مجھے مطیق کچھ نہیں سننا اس نے ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے کیا اور تحکم بھرے انداز میں حکم دیا میں اس کی شادی کروا کر ہی دم لوں گی جو کرنا ہے کر لو تم مجھے نہیں روک سکو گے میں نے بھی ہر دھرمی سے کہتے ہوئے انکار کیا اچانک وہ خوفناک صورت ایک بے حد حسین صورت میں بدل گئی جسے دیکھ کر میرا پورا وجود آنڈھیوں کی زد میں آ گیا تھا تم یہاں کیسے آ گئی تم تو چلی گئی تھی آدل کے مرنے پر کیوں آئی ہو اس کے مرنے کی خوشی منانے یا مجھے یوں روتا دیکھنے آئی ہو کیا اس کی زندگی تباہ کر کے تمہیں چین نہیں ملا تھا جو تم یوں میرے پاس چلی آئی ہو اس وجود کو دیکھ کر میں دیوار سے جا لگی تھی اور چیخ چیخ کر چلائی آپ غلط سمجھ رہی ہیں میں کیوں ایسا سوچوں گی وہ سب جو ہوا وہ غلط فہمی میں ہوا تھا آپ مجھے قصوروار کیوں سمجھتی ہیں اس چہرے نے بہت ڈرتے ہوئے کمال معصومیت سے کہا وہ چلتی ہوئی میرے پیروں میں آن بیٹھی اس کے چہرے پر موجود معصومیت اور تازکی دیکھ کر مجھے عادل یاد آ گیا تم نے جاتے ہوئے یہ کیوں کہا تھا کہ تم لوٹ کر آوگی اور یہ بھی میرا بیٹا نہیں ہے نا یہ تمہارا جن زادہ ہے اور تم اسے لے کر آئی ہو اچانک مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا جو میرے گھر میں موجود تھا وہ در حقیقت آدم تھا ہی نہیں وہ ایک جن زادہ تھا جو اس خوبصورت جن زادی کا عاشق تھا ہاں میں اسے لے کر آئی ہوں تاکہ آپ کا دکھ قدرے کم ہو آپ اپنے بیٹے میں اس کا عقص دیکھیں یہ بھی آپ کے بیٹے کی جیسا ہی ہے آپ اس کو دیکھ کر جی لیں اور وہ وعدہ بھی یوں ہی کیا تھا اگر مجھے میرا جن زادہ نہ مل سکا تو میں لوٹ آؤں گی لیکن شرط یہ کہ وہ شادی نہ کرے لیکن مجھے میرا جن زادہ مل گیا اور میں نہیں آسکی اس نے سر جھکائے اپنا جرم قبول کیا جبکہ میں آدل کے حقیقتا مرنے پر ایک مرتبہ پھر سے مرنے کسی کیفیت میں چلی گئی تم نے میرا زخم بھرنے کی نیت تو کی تھی لیکن میرا زخم تو تم نے انجانے میں اس مرتبہ بھی تازہ کر دیا کیا میں تمہیں دیکھ کر خوش رہ سکتی ہوں یہ جانتے ہوئے تم جن زادی تھی لیکن انسان بن کر آئی اور میرے بیٹے سے محبت کی پینگیں بڑھا کر اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ آدل کا ہمشکل ایک جن زادہ تھا جس کو ڈھونے وہ انسانوں کی دنیا میں آئی اور پھر آدل کو ہی جن زادہ سمجھ بیٹھی جب ادراک ہوا تو آدل کو سچائی بتا کر بھی جاتے سمیں ایک وعدہ ایک اہت کر گئی اور اب تم سمجھتی ہو تمہارے اس جن زادے کو دیکھ کر اور تمہیں دیکھ کر میں خوش رہوں گی آدل کو چند برس پہلے ایک لڑکی سے محبت ہوئی تھی جو ایک جن زادی تھی محبت میں پہل جن زادی نہیں کی تھی اس سے آدل میری ملاقات بھی کروا چکا تھا لیکن اچانک اس جن زادی نے یہ انکشاف کر دیا کہ وہ غلطی سے آدل سے محبت کا اظہار کر بیٹھی ہے کیونکہ جس جن زادے کو وہ چاہتی تھی وہ ہو بہو آدل ہی کے جیسا تھا اور جانے سے پہلے اس جن زادی نے آدل کو واپسی کی ایک امید بھی دے ٹالی تھی اور آج آدل کے مرنے پر جن زادی میرا غم کم کرنے کو آدل کا ہم شکل جن زادہ گھر لے آئی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے اس قدر نفرت کرتی ہیں لیکن سچ کہوں تو مجھے آپ کے بیٹے سے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا اور نہ کوئی دشمنی وہ سب میری لاعلمی میں ہوا جس کی میں جاتے ہوئے بھی معافی مانگ کر گئی تھی اب بھی اس معافی کا ازالہ کرنے آئی تھی لیکن مجھے نہیں پتا جانے ان جانے میں اس مرتبہ بھی یوں عذیت دے ٹالوں گی مجھے معاف کر دیجئے میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی آپ بس خوش رہیں یہی خواہش ہے میں آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی اس نے میرے پیروں میں پڑھ کر مجھ سے روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے معافی مانگی آدل کا ہم شکل بھی کمرے کے کونے میں کھڑا تھا وہ جنزادی یک لخت اٹھ گئی اور جنزادے کے ساتھ جانے لگی یک دم مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرا دل جیسے کسی نے کھیج کر مسل دیا ہو اتنا ہی میرا خیال ہے تو اب کیوں جا رہی ہو معافی مانگ لینے کے بعد یوں ہی تنہا چھوڑ جاؤ گی جیسے آدل چھوڑ گیا تھا اس کی طرح ہی ظلم کرو گی میرے لاغر وجود پر مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے میں نے نم آکھوں سے آدل کی تصویر کو دیکھا دیوار پر آویزہ تھی اور پھر مسکراتے ہوئے ہی جنزادی کو آواز دی آپ مسکرہ رہی ہیں یعنی آپ نے مجھے معاف کر دیا آپ ناراض نہیں ہیں وہ پلٹی اور بھاگ کر میرے پاس آئی میرے چہرے پر مسکرہ ہٹھ پا کر اس نے ایک امید سے مجھے دیکھ کر پوچھا ہاں لیکن پھر بھی میری ایک شرط ہے میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے آپ کہہ کر تو دیکھیں بلکہ حکم کریں جیسے آدل سے کرتی رہی ہیں اس نے حامتن منتظر کھڑے ہو کر میرا ہاتھ محبت سے تھام لیا اس کی شادی میں کسی اور سے نہیں کروں گی بلکہ تمہیں ہی اس سے شادی کرنی ہوگی اور میرے ساتھ اسی گھر میں میری بہو بن کر رہنا ہوگا میں نے قدرے دور کھڑے آدل کے ہم شکل کو دیکھتے ہوئے اسے کہا مجھے منظور ہے جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا جنزادی نے سر ہلاتے ہوئے اپنی رضا مندی دے دی مجھے آپ آج بھی بھول گئی اممہ بیٹا اور بہو کیا ملی میں تو مانو یہاں ہوں ہی نہیں اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میری بیٹی نے روحان سی شکل بنا کر مجھے دیکھا تم بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہو تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں میری جان ہو تم میں نے اسے بھی ان دونوں کے ساتھ گلے لگاتے ہوئے کہا اور ہم چاروں یک لخت مسکرہ اٹھے تھے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت ملتا رہا